سلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مرضو سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہن عمر کے تحت بار بار پشاب ہوتا ہے بیماری کے تحت بار بار پشاب ہوتا ہے بچے چھوٹے بار بار پشاب کر لیتیں بستر میں اس کا سب کا علاج کیا ہے تو پاو کے جی تل چاہے اجلی ہو چاہے کالی ہو سو گرام پاو کے جی علسی کے بینج سو گرام میتھی پچاس گرام کلونجی ایک پاو کے جی گھوڑ دال کو سو بھون کو پوڑر بنا کو لڈو بنانا لڈو بنا کو صبح کو ایک دو پیر کو ایک شام کو ایک کھانا اس کے پر دودھ پینا اور دودھ کیسا پینا پاو کے جی میں تھی آدھا کے جی دھنیا بھون لینا بھون کو پوڑر بنا لینا ایک ایک چمچہ دالتے رہنا پیتے رہنا وہ دودھ کیا سوہنے پو سوہگا پہلے ہی خدرتی دوہ دودھ وہ دوہ بھی اور زبرزد بن جاتی انشاءاللہ گھر میں سب کوئی پیناتے رہو انشاءاللہ اچھا دوسرا جو ہے روز ایک ایک لڈو بچیاں کو بھی بستر میں پشاپ کرنے کا چھوڑا دیں اور بوڑے بھی جو پریشان رہتی ہیں ذریعہ خود کو پشاپ ان کا بھی کھنٹرل ہاتا ہے اور جو جوان بھی جو نسوں کی کمزوری سے ہوتا ہے انہوں بھی اچھے ہو جاتی ہیں یہ رہا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ جو ہے تھنڈا پانی پینے کا چھوڑ دالو اگر بیماریاں تمہیں نہیں پکڑنا گا تو تھنڈا پانی آئیس کا پانی فرچ کا پانی پینے کا چھوڑ دالنا پانی پکا کر ہی پینا کیونکہ ہر چیز تمہیں پکا کو کھا دیں ترکاری پکا کھاتیں چامل پکا کو کھاتیں گوش پکا کو کھاتیں دودھ پکا کو پیتیں پانی ویسے ہی پیتیں پانی میں ہی بیماریاں آتیں پانی بھی اگر پکا کو پیئے پانی کئی تا پکانا جام کا پتہ تمہارے پورے گھرہ میں ہے امروز کا پتہ اسے ایک مٹھی دو مٹھی لالنا ایک دو لیٹر پانی میں اچھا پکانا چھان کو شام تک پینا دوسرا پانی پینا نہیں اگر جام کے پتے کا پانی پیتے رہے اس کا فائل آگیا زندگی میں شگر کی بیماری نہیں آتی ایک داتوں کی داتوں کا انفیشن زندگی میں نہیں آتا داتوں میں کھیڑنی پڑتا دات آنکھ کا درد نہیں آتا اور تیسرا آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی چوتھا میموری بڑھتے رہتی ہے ایسا جام سے بھی دیاد خیدہ پتہ میں اور آم کا بھی اگر پتہ ملگا کبھی جام کا پتہ لیو کبھی آم کا پتہ لیو انشاءاللہ اور ملگا تو تو بھی ملا لیو پروانی اچھا یہ وہاں تیسرا ہمیشہ بیماریہ سے بچنا تو ایرنڈی کا تیل دو تین تین چمچے یہ جام کے پتہ کے پانی میں دالنا شام کو پھی جانا یہ ایک دن دو دن پیٹ مدڑتا ہے لوز موشن ہوتا ہے ڈرنا نہیں کیونکہ یہ ملٹری ہے یہ ملٹری اندر جاتے ہی اندر آتنکھ وزیاں کو بھگا تھی باہر پاخرے کے ذریعے سے پشاپ کے ذریعے سے خائے کے ذریعے سے آن تک بندیا بھاگتی جب بے قراری ہوتی ہے شیٹانٹ راہ آلتا ہے اس کی عادت دال لے نا نہیں یہ ایرنڈی کا تیل پینا نہیں بلگو بات سمجھ کی ڈاکٹران بھی بولتی ہیں پینا نہیں عادت دال لے نا نہیں حکیما بھی بولتی ہیں خیق تو انہوں لاکھوں روپائے کڑوڑو روپائے دال کو بھنوال ہاتھ پٹلاں کھول لے کو دعایاں کر لے میٹھے رہتی ہیں اب تمہیں بیمار ہوتے اچھ نہیں یہ پیتے رہے تو اب پھر انہوں کہاں جانا وہ کڑوڑو روپائے کبھڑوال دال لے کو بات سمجھ نہیں مئی کی بول دال لوں کو تو میرا سر خراب ہو گیا اسی بھو چار سال ہو گی جانے کا خیال پیدا ہو گیا اس کیا سمنا بول دال لوں تو یہ پیو ہمیشہ بیماری سے بچہ آتی ہیں بچوں کو بھی چھوٹے بچوں کو دودھ پینے کے بچے آنکو بھی آدھا آدھا چمچھا دارو پھول آنکے ترکے رہتی ہیں کیونکہ بنیاد شروع ہوتی ہے ہسپڑڈ میں اس سے چھے پہلے چھے نرس جاگتے کو ارنڈی کا تیل دالتے رہتے آنکھ لگڑتے رہتے پہلے نرس کرتے بات اممہ کرتے نانی کرتے دادی کرتے دو سال تک بچے لڈڈو کے ترکے رہتے ہیں پھر مرے تک کئی زفر کو دیکھتے نہیں بات سمجھ رہی پچاس لاکھ کی بس ہو پچاس روپے کا آئیل نہیں دیئے پچاس لاکھ کی بس بھیگ پھیک دالنا ویسا کڑوڑوں کی مشینی ہے اربوں کربوں کی مشینی ہے اس کے اصلاح اللہ یہ آئیل دیا یعنی ارنڈی کا تیل چاشٹ آئیل اگر تین تین چمچے لیتے رہیں گے آپ کا لیور زندگی میں خراب نہیں ہوتا ہارٹ اٹاک زندگی میں آتا نہیں اور کٹنیاں خراب زندگی میں ہوتے نہیں کیانسر زندگی میں آتا نہیں ایسی خدرتی دواہ ہے غذابی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا گبر سنگھ بول گیا اللہ والے ڈرتے نہیں اللہ والے مرتے نہیں اچھا یاد رکھو انشاءاللہ اسے استعمال کرو اور کچھ پوچھ لینے کا رہا تو پوچھ لیو انشاءاللہ بچے آپ کو بھی ڈالیں کیاوٹ پردہ پڑھتا نہیں پھول آنگے سر گرتی بچے دودھ پینے کے بچے کو بھی آدھ آدھا چمچھا ڈالتے رو سوپ بیماریاں سے بچ جاتی کیونکہ یہ بیرنگ آنگ کا آئل یہ بیرنگ آنگ کو آئل نہیں دیے تو بیرنگ آنگ کو آئل نہیں دیے تو بیرنگ آنگ سک جاتی والسان پھوڑ جاتی حرام سے ڈالو سہت مند رہتا ہے بچہ اور دوسرا دیکھو گھر کے باز اچھڑتا یہ ٹھکری کی بازی یہ ٹھکری کی بازی گھر کے باز اچھڑتا ہے اسے بھاجی بنا کھاؤ کتلی بنا کھاؤ ڈال میں دال کو کھاؤ اس کا نامی چھے پونر نوہ کنڑا میں پونر نوہ بول دی اردو میں ٹھکری کی بھاجی بول دی انسان جہالت سے کھا کو جہالت سے پی کو مہت کے خریب پہنچ گئے اگر یہ پینا شروع کریا پھر تازہ بن جاتا ہے ایک نیا انسان بن جاتا ہے جڑ سبھی دال کو گرم تل کو پیے جائے آرام سے پیے جائے ڈکاشن بنا کو پیو مصری دال کو جوز بنا کو پیو سارسالے میں دال کو دال میں دال کے کھاؤ کتلی بنا کو کھاؤ اس کا چار بنا کو کھاؤ انشاءاللہ میرے دوستو بھائیو مگر جہالت کو طبع کرنا جہالت کیا صبح کو اٹھتے کے ماننے خالی پیٹ میں چاہ پینا جہالت یاد رکھو چاہ پی کو بننا کھا کو بسکیٹاں کھانا رکھس کھانا برٹ کھانا یہ سب مرنے کے بات سید ہے آج ہٹ ہٹا کہا رہا ہے سب کٹیاں خراب ہونے کی وجہ یہ تھی کی کو تو میدہ یعنی مرکن کا ہٹا کھانے کا نہیں وہ لگانے کا ہاتھاں کے دا ٹھوٹ گئے تو ہس پٹھم جگ دیکھو وہ اس دال کو بنتے تو بات سمجھ رہی ہیں اور دوسرا پوشٹراں مرنے دیوال آنگے پر پوشٹراں مرنے مرکن کا آج تھا مئیدہ تیتے تو آج ہمیں پوروٹے پکا پکا کھاتی مرکن کے مزہ ہے بلگو مرنے کے واسطے اس سے توبہ کرو اگر چھا بھی پینا ہے تو ناشتہ کرے سو دس ملٹ کے بعد چھا بھی ہو ہاں وہ بھی ایک بار دو بار 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 پیئے ایسی ٹھیک بڑھ جاتی ہے گیاش ٹھیک بڑھ جاتا ہے پھر ہاتھ اٹاک آ جاتا ہے ایسے بیشمر بیماری آ جاتا ہے میرے دوستوں بھائیوں اور تیسری بات کیا ہے ایک جہالت کو بولتا ہوں وہ جہالت سے توبہ کر لے وہ جہالت کیا بھوکیچ نہیں ہے ہوا ہواس کے مارے کھانا میرے دوستوں بھائیوں بھوک لگی تو کھانا کھانا بھوک نہیں ہے اتہنار کھا جاؤ انگور کھا جاؤ سیپ کھا جاؤ کھانا کھونو بیجانی کھچڑی پلو گوش مچھی انڈا کپ چاہت ہونا بھوک ہونا جب بیج کھانا اب بھی بھوک باقی رہتا ہے کھا دھو لینا پیٹ بھر گا ہے ڈکارہ مار رہی پھر کھا رہی یہ جلدی مرنے کی نشانی اسے بولتے ہیں آدمہ دیا یعنی سوسیٹ خودخوشی خالی زہر کھا کو پھانسی لینا خودخوشی نہیں ہواس کے مارے کھا کو مرنا بھی خودخوشی اچھا یاد رکھو اور دوسری بات جو ہے نین نین بھی ٹیمپو نہیں کرنا یہ بھی خودخوشی ہے رات کے بارہ ایک ایک دو دو تین تین تک ٹی وی آن دیکھ لے کو موبیل آن دیکھ لے کو پوری صحت خراب کر لے کو ماری ہے تو سیدھا جہنم جا دیں کیوں وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر دا لے صحت اللہ کی امانت وہ صحت کو جان پوچھ کو بگڑا دا لے تمہیں اور نین دے عشان کے فوراں سونا صبح کو نماز سے پہلے اٹھنا پانچ سے پہلے اٹھنا ہمیشہ صحت مند رہ دیں اس کی زندی نشانی میری آپ کے سامنے میرے دوستو بھائیو چار بجے کے بعد مجھے نین لگتی نہیں شروع سادت رات کوئی کرتے ہیں خود کوئی سو آیا تو بھی چار کے بعد نین نہیں لگتی چار کے بعد سے پھر شام کے دست تک جوٹی کرتے رہتوں گیارہ تک جوٹی کرتے رہتوں یعنی فون آتے رہتی لوگاں کو سمجھاتے رہتوں یہ سب کیا کہتو کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا ایسے دو سو کے خریب جڑبوٹیاں ڈال کر بنا دیئے یہ پیتے رہتو پورے دو سو جڑبوٹیاں پیے سرگاتوں میں ایکے گھٹ ایکے گھٹ پیتے ہیں تو تمہارے کٹنیا لیور ہرٹ سب تا آتا ہو جاتا ہے کئی سے بیمارے ہیں تو بھی جڑتے ختم ہو جاتے ہیں میرے دوستوں پرانے بیماریاں ہیں پانچ باتلہ مہینے میں تین مہینے پینا پندرہ باتلہ کتے پرانے بیماریاں ہیں تو بھی چلے آتا ہے نئے بیماریاں ہیں تو پانچ باتلہ بس ایک مہینے میں اچھے ہو جاتے ہیں خاص کر کٹنیاں کے ہی کٹنیاں انفشن ہوگی ڈائیال اس کراری انہوں مہینے کو تیز باتلہ روز کو ایک باتل مہین ایک کو تیز باتل دوسرے مہینے میں 20 باتل تیزرے مہینے میں 10 باتل چوتھے مہینے میں 5 باتل خالی کتنی پیشنڈ آگو اور کیانسل پیشنڈ آگو بہت ساچھ مہینے میں 30 باتل دوسرے مہینے میں 20 تیزرے مہینے میں 20 باتل جو کٹنیاں انفیشن ہوگی دوسرا پانی پیناس نہیں ہونا تین چار بھائی نے ہمیں ان کے کٹنیاں اچھے ہو جاتے انشاءاللہ اور یہ کلونجی کا کشایا ہر بیماری کا سپایا شیو مگا میں ملتا ہے مگا لیو انشاءاللہ ہیڈر آب آدمی بھائی بند کر دیا کیونکہ میرے نام سے ڈوبلیکٹ بنا کو بیچری ہوا ایک پور نیا ایک میر صادیخ یک کھنڈے راو کھنڈے راو جنہوں تین جنہیں مل کو ڈوبلیکٹ بنا کے بیچری میرے نام کا پورٹ ماں رکھ لے گو اس کے آسے شیو مگا سے مگا لیو نائن تیری فور تیری فائی سیک زیرو نائن زیرو یہیٹ اسی نمبر سے مگا لیو دوسرے نمبر آسے مگاو نوٹ اور مجھے جو بھی ملنے آتی دو تاریخ سے پچیس تاریخ تک میں شیو مگا ملچ روں گا کرناٹک شیو مگا عشوق نگر سوین کی راز بس مرنا کے دکان کے سامنے فون کر کو نام لکھا کچھ آنا بغیر فون کرنے کے بغیر نام لکھانے کے آنے کو انشاءاللہ اور سیریس پیشنٹ آنے کو لاؤنے کو ناک میں موں میں پائپا دیکھ رہا جنہا پچھے سے سامنے سے ان کو لاؤنے کو کیا تو یہ ہاتھ پٹ نہیں یا کوئی ڈاکٹر آنی ہمیں خاندانی حکیمہ تو کئی سا بھی ہماریاں نہیں آتے سمجھاتے سننا انشاءاللہ اور جو ہے یہ بزنس بھی نہیں ہمیں دکان کھلے کو نہیں بیٹھیں ہمیں تمہیں بیماریاں سے بچانے بیٹھیں تمہیں سکھانے بیٹھیں یا کوئی بھی رشوت پوچھنے لنچہ پوچھنے ہمیں لنچہ دیتے بھی نہیں بزنس کرتے بھی نہیں تمہیں چاہا کو پوچھے تو کشائے دیتی نہیں نہیں تو تمہیں سکھا حال تھی جاؤ تمہیں بناک پیو بھلو انشاءاللہ پھر بھی کیا تو بھی ڈرانے آئے رشوت لینے آئے تو رستے میں سے لاری میں کی بسمے کی ٹھوز لال دا اللہ کتے کی موت ماننے لگا 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 نہیں تو لخوا موت قراب ایک سائٹ مار لگا نہیں تو ہارٹ اٹاک نہیں تو کٹنیاں قراب نہیں تو کیانسر کیا تو بھی دیا لگا اللہ اس کیاستہ اللہ سے کرو جو بھی اچھا کام کردیں خدمتیں خلق کردیں ان کی مدد کرو اور ان کو اور شوز دلاو آؤ سکھو دو پیر کا کھانا سب کفری ہے ہمارے ساتھ کھاؤ اور سکھو دوسروں کو سکھاؤ رہے تک یہاں بھی خوش مر گئے تو جنت میں بھی خوش باشا ان کو جاؤ انشاءاللہ ہر دن دس بجے آتا ہے دس بجے اردو میں گیارہ بجے کرنا میں اور صبح بجے بچے چلنے کا چھ تن خدم اس کے فیادے کیا ہر دن لیے کنڑا میں بتایا تو میرے اردو OoA کو بھی سمجھ میں آجاتا ہے میرے کنڑا بالے بھانا بھائیان کو بھی سمجھ میں آجاتا ہے اس کے حاتarden لیے سب 20 واش کے بارے میں انشاءاللہ سمجھاتے رہے تو سنو انشاءاللہ اور انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ